موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب صدارت محترم پروفیسر جلیل علی صاحب سید سبی رحمانی صاحب میری خوش قسمتی آپ سے ملاقات آج کا جو موضوع ہم نے مختلف نات کے حوالے سے مکالا جات گفتگو گفتگوے سماعت کی بڑے خوبصورت انداز میں محققین نے ہم تک نالج پہنچایا ہے میرا مکالا جو ہے وہ پاکستان میں اردو نات کا موضوعاتی مطالعہ تو اس حوالے سے پہلے سیشن میں کافی گفتگو ہوئی ہے اختصار سے چند باتیں آپ تک پہنچاؤں گا کیونکہ یہ سولہ صفحات کا مکالا ہے جو میں نے لکھا بس یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے جو نات کی روایت رہی ہے اس میں کوئی بھی کتاب آتی تو اس کے آغاز میں عقیدتا نات کے اور حمد کے اشار نظر آتے ہیں لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا قیام عمل میں آتا ہے تو یوں نظر آتا ہے کہ ایک متحرک جذبہ ہے جس نے ہمارے اندر جو پاکستان کے حصول کے لیے جیسے جدو جہد کے سفر سے ہم گزرے تو وہ جو جذبہ تھا وہ یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا وہ اظہار تھا جو ہمارے قلب و روح میں سما گیا تھا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بیشتر جو نات کے حوالے سے کام ہے وہ پاکستان بننے کے بعد زیادہ تیز رفتاری سے ہوا اور اس میں بہت سے نام ہیں جن کے چند ایک کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ ابتدائی دور کے نات گوشورہ میں جیسے ماہر القادری حفیظ جالندری بیہزاد لکنوی محشر رسول نگری اللہمہ زیاء القادری اللہمہ سیما بک پرابادی اور اسی طرح اقبال صفی پوری بہت سے اور نام ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نات کا جو بنیادی طور پر موضوع رہا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل کی زیاؤں کو انسانی زندگی اور تہذیب پر مرتب ہوتا ہوا دکھانا شورہ کے نزدیک مقصد رہا سلام اس پر کے جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ نات کا یہ سفر جو ہے اس میں کمالاتِ رسالت کا بیان اہدِ رسالت کے واقعات کا بیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا صفات کو محسنِ انسانیت کے طور پر پیش کرنا نات کا اولین موضوع رہا اس کے ساتھ اور انداز سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ محبتوں کا اظہار ملتا ہے جیسے مدینے کی گلیوں میں جانا وہاں کے درو دیوار سے محبت تیری گلی سے مانگنے آتی ہے گل بہار تیری گلی سے مانگنے آتی ہے گل بہار تاروں کا کو اپنا عکس سمجھنا ہے ریکزار تو ایسے اشار بھی ہم دیکھتے ہیں اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں آپ کے دیدار کی خواہش یہ بھی نات کا موضوع بنی بارگاہِ نبوت سے امداد طلبی کا پہلو جس کا ذکر تفصیلاً خاتین کے اس ہمارے مذاکرے میں بھی تھا کہ آپ کی نگاہِ لطف و کرم کو سے فیض حاصل کرنا ہر امتی کا دیرینہ جذبہ ہے جس کا اظہار بھی مختلف شوراں نے کیا میں بہت سے ناتیا شاہر ہیں جو پیش نہیں کر رہا وقت کی توالت جو ہے اسی طرح آپ کے صفاتِ بشریت اور نورانیت کا بیان بھی شوراں کا موضوع رہا جس میں دونوں طرح سے پیش کیا گیا آپ کی صفاتِ بشریت کا اظہار بھی اور اس کے ساتھ آپ کی صفاتِ نورانیت کا اظہار بھی نات کے پیرائے میں کیا گیا آپ کے موجزات جن کا بیان ناتیا شائری میں ہوا اور خاص طور پر ولادتِ باسعادت کا ذکر جو ہے وہ بڑے تذک و احتشام کے ساتھ ہماری اردو شائری میں نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہِ کریمی پر بھروسہ اور کیفیاتِ عشق کو اپنے قلب میں اتارنے کا جذبہ نات کے پیرائے میں پیش کیا گیا نات میں جذبہ اور عقیدت دونوں کو اس طرح ڈھالنا کہ وہ نات کی شکل میں ایک معنویت کے ساتھ پیش ہو یہ ہنر کا درجہ رکھتا ہے اور بہت سے ایسے شہرہ کی ایک فیرست ہے جنہوں نے اس جذبے کو اسی انداز سے عقیدت کے ساتھ پیش کیا ہے عظمتِ رسول کا بیان محاصنِ نات کا اصل مقصد میں سمجھتا ہوں کہ محاصنِ دین کی نشروعشات ہے جس کے لئے نات کے پیرائے میں دراصل جو ذکر ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کا ہے اور اس زمن میں آپ کا ذکر آپ کے اہلِ بیعت کا ذکر آپ کے صحابہ اکرام کا ذکر ازواجِ متاہرات کا ذکر یہ بھی نات کا موضوع رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ غزوات میں غزوات کا ذکر اور سب سے بڑھ کر تعلیماتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نات میں کیا گیا آج کی اگر ہم نات کو دیکھتے ہیں تو آج کیونکہ کینوز چینج ہو گیا ہے بہت سے جیسے کہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب نے نشان دہی کی کہ ورٹیکل اور ہوریزنٹل کی بات کی کہ جو نات ہے اس کے جو جدید موضوعات ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سماجیات کا ہماری زندگی میں جو دخل ہے ہر سطح پہ جس طرے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور سائنس نے جیسے ہمیں نئے نئے جو ہے وہ مراحل سے دوچار کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اگر کوئی قوت ہے جو ہمیں ان تمام جو خطرات جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں اس سے بچا سکتی ہے تو وہ قوت جو ہے قوت کا سرچشمہ نات ہے نات ہی ہمیں آسرہ دیتی ہے ہم جب مسائل میں گھر جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے آج کے جدید احد میں بھی نہ صرف یہ قدیم احد سے ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ آسرہ رہا ہے سہارہ رہا ہے آج کے اس جدید احد کا بھی سہارہ ہے کہ اس میں بھی اگر ہم مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں تو نات ہمیں جیسے کہ سبیر رحمانی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ مغرب کے اس جو زور و شور سے ہماری تہذیبی اور ثقافتی روایات کو رونتا ہوا آ رہا تھا تو نات نے بند بان دیا ہے تو یہ ایک بڑا موضوع ہے جس نے ہمیں حوصلہ بکشا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی جو ہے اسی میں خیر کا پہلو ہے نات میں بس اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ نات میں نئے موضوعات بھی ہم دیکھتے ہیں نئے تجربے بھی کیے گئے ہیں جیسے عبدالعزیز خالد صاحب کے ہاں یا جازب قریشی صاحب کے ہاں ہمیں نظر آتے ہیں اور اردو کو نات کو ملک کی سیاسی اور تمدنی زندگی سے ہم اہنگ کرنے کی بھی کوشش کی گئی بات یہ ہے کہ نات جو ہے یہ اردو شائری کی آبرو ہے اس لیے یہ آپ سے وابستہ ہے اور جو چیز آپ سے وابستہ ہے وہ قدر و منزلت رکھتی ہے اس لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ عدب کے پہلوں کو مرہوزے خاطر رکھتے ہوئے اپنے موضوعات کو جب بیان کیا جائے تو ان تمان تقاضوں کو بھی جیسے کہ علامہ صاحب نے اپنی تقریر میں علامہ طاہر القادری صاحب نے فرمایا کہ عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں تو آداب رسالت کو پیش نظر رکھنا ہے اور موجودہ عہد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نات کا جو لکھا جانا ہے اور نات کے موضوعات کا جو تسلسل ہے وہ رکا نہیں ہے بلکہ یوں لگ رہا ہے کہ یہ صدی جو ہے آئندہ نات کی صدی ہوئے کیونکہ جو جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تواتر سے مجموعہ آئے کلام آ رہے ہیں اور تحقیق و تنقید کا کام ہو رہا ہے جناب سبیر رحمانی صاحب نات رنگ کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں مدھت میں لکھا جا رہا ہے منحاج القرآن میں یہ خوشائند بات ہے کہ یہاں یہ سفر جو ہے اپنے پورے آب اتاب کے ساتھ جاری ہے میں دعا گو ہوں کہ ہمیں اپنی دلی تسکین کے لیے روحانی بالیدگی کے لیے نات سے جڑے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نات سے جڑ کر اپنی دنیا و آخرت میں فلاح کی توفیق اطاف کریں و مالی دلوالا